موسیقی 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 تو ہم کہنے کے یہ تیچر بیٹھا ہو میں آئی کبھر سر اگر فار ایسیمپل ہمارا جو ہے آگے ایک کلیگ بیٹھا ہو جس سے ہماری فلیکٹس ہو پھر ہم پرمیشن کے لیے کین کلاز لیوز کر سکتے ہیں سمپل ہم نہیں ہی دے گا کین کو انٹرچینگ کریں گے باقی سمٹینز سیم رہے گا سر لگانا ضروری نہیں ہے کین آئی کام یہ یعنی کہ برابری کو شو کرتا ہے اور جو میں ہے یہ رسپیکٹ کا سائلہ رسپیکٹ ہے تو یہ تو تھا پرمیشن کے لیے فرق کیا آپ پرمیشن میں میں کہاں یوز کرتے ہیں اور کیاں کہاں یوز کرتے ہیں اسی طرح ابیلیٹی ہوتی ہے کسی کام کی فیزیکل یا میٹل صلاحیت کہ ایک بندہ جسم سے جیسے فرض کریں ایک لوہار ہے اور ایک بندہ جو ہے وہ سائنٹیسٹ ہے دونوں کی ابیلیٹیز میں فرق ہو ایک کی فیزیکل ابیلیٹی کام ہوگی ایک ہی میٹل سٹرچ کاؤنٹ ہوگی یا وی آف ٹیکنیک کام ہوگی تو اسی طرح فیزیکل بندہ دو قسم کی وہ فیزیکل ابیلیٹی یوز کر سکتے ہیں ایک سیمپل اس کی آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ آئی کین بریگ دا آئیس آئی کین بریگ دا آئیرن پیس یا آئیرن میں لوہیں کو توڑ سکتا ہو آئی کین بریگ دا بریک آئی کین بریگ دا بریک اور میٹل ایفٹ یہ ہے کہ آئی کین ڈو سالتا پوششن یہ سمس آف میں آئی کین سالتا سمس آف میں میٹھیمیٹکس ڈیزا ٹو ٹائپس آف ایبیلیٹی جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ پرمیشن دو قسم کی ہوتے ہیں ہمیں ٹیچر سے لے رہے ہوتے ہیں عزت دیتے ہیں جس کو رسپیکٹ دیتے ہیں اگر ہماری فرینکنس ہو تو ہم کین کا یوز کرتے ہیں تو بلکل اسی طرح جب ہم پرمیشن کا ذکر کریں گے اسی طرح ایبیلیٹی کا ذکر کریں گے تو وہ بھی دو قسم کی ہو جائے گی ایک فیزیکل سننٹ پر مبنی ہے اور ایک آپ کی منٹل سننٹ پر مبنی ہے تو ایبیلیٹی ریکویسٹ یا آفر یعنی ہم زیادہ تر زیادہ بناسی ویو ریکویسٹ میں وڈ بھی یوز ہوتا ہے دیکھ رہا ہے کہ یہ ریکویسٹ کیسے کی جاسکتی ہے کیا میں آپ کی کتاب ادھار لے سکتا ہوں یہ ریکویسٹ میں آپ کی کتاب 10 روٹیز میں آپ کی کتاب میں آپ کی کتاب یہ آفر ہے تو کن جو ہے وہ آپ کو آفر اور ریکویسٹ کے میننگ میں بھی آئے گا آپ اب دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جو سٹرچر ہے ویسا تو اس کا سٹرچر جو ہے ہمیں تمام موڈیلز کا اس بڑا آسان ہے اور وہ سٹرچر جو ہے میں اب یہاں کو کلیر کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ اس کا فاربولہ آپ ذہن میں رکھیں سبجیکٹ کین کڑ می 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 مست آلویز انسا بیس پرام آئے گی یہ انفینیٹی ہوتی ہے بیر انفینیٹی یعنی بغیر پروف کے انفینیٹی اس کو بیس پرام بھی کہتے ہیں ہم اردو میں اس کو پہلی فارم بھی کہہ دکھتے ہیں کہ یہ پہلی فارم آئی گی ہمیشہ اور یہاں آئے گا اوجیکٹ اوجیکٹ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے جیسے فار اگزیمپل آئی کین فیل اب اس کے در اوجیکٹ ہم نہ بھی دیتا ہو بھی اس کا ہی نہیں بنتی ہے تو یہ ورگ میں ہوتا ہے ٹرانڈٹی ورگ اور انٹرانڈٹی ورگ جس کو ہم جب ورگ کو پڑھیں گے تو پھر اس کے بارے میں ٹرانڈٹی ورگ اور انٹرانڈٹی ورگ دوبارے میں مجالداری حاصل کریں گے تو یہ ایک سیمپل سا فارمول ہے کہ اگر آپ یہ یاد رکھ لیں دیکھیں اگر آپ بھور کریں تو پریزنٹ انڈیفنیٹ کا فارمولہ اس کے اندر اگر یہ چیزیں ڈال دیں تو سیمپل وہ موڈیل کا یوز بن جائے گا اگر آپ اس کو ہٹا کے دیکھیں ان چیزوں کو تو ہمیں ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ یہ پریزنٹ انڈیفنیٹ کا فارمولہ ہے تو پریزنڈیفنیٹ میں سبجیکٹ ورگ کے درمیان میں اگر آپ اس کو انسٹ کر دیں یا ڈال دیں یا رکھ دیں اس کو یہاں پر تو یہ موڈیل کا یوز بن جائے گا اب یہ تو پتہ چل گیا کہ فارمولہ ہے اب کیونکہ ہم نے یوز کیسے کرنا ہے ان ویز میں یہ کہناتا ہے یوز ایج ہاو ٹو یوز ایٹ ان سے لے کر مسک تک ان کے ساتھ بھی لگے گا اور تھرڈ فارم آئے گا ایک بگنر کے لیے یہ بات جو ہم نے سیکھنا کہ اس نے شروع کیا ہو اڈوانس لیول پہ نہیں بگنر کے لیے ایک بڑی اساتھ سی بات ہے ان کے ساتھ تو وہ ایپی وائز ہوتا ہے اور اگر ان کے ساتھ تھرڈ فارم آئے تو وہ پیسی وائز ہوتا ہے اور پیسی وائز میں بھی لازمی لگتا ہے پیسی وائز میں بھی لازمی لگتا ہے تو آپ اس فارمولے کو ذہن میں رکھیں اور اسی اسی حساب سے ہم ان کو ڈسکس کرتے رہیں گے ہمیں امید ہے کہ آپ کو سمجھائی ہوگی انشاءاللہ باقی لیکچر میں دیکھئے آپ کو مزید سمجھائیں اللہ حافظ